آف انڈیا نے ایک بیان میں کہا ہے کہ جمہ کشمیر نے ہندوستان کی انتخابی تاریخ میں پہلے پیتیس سالوں میں سب سے زیادہ ووٹر ٹرن آؤٹ کے ساتھ ایک شاندار چھاپ چھوڑی ہے وادی کشمیر میں دوہزار انیس کے مقابلے میں الیکشن میں حصہ لینے میں تیس پوائنٹس کا زبردست اضافہ ہوا ہے ان انتخابات میں جمہ کشمیر کے لوگوں کی فعال شرکت جمہ کشمیر میں آنے والے اسملی انتخابات کے لیے ایک بہت بڑا مصبت قدم ہے جمہ کشمیر کے لوگ جمہوریت کو اپناتے ہیں اور گورننس میں اپنا حصہ ڈالتے ہیں عام انتخابات میں اس بار پورے یونین ٹیریٹری کی پولنگ اسٹیشنوں پر مشترکہ ووٹر ٹرن آؤٹ اٹھاون آشاریا چار چھ فیصد رہا ہے یہ نمائی شرکت خطے کے لوگوں کی مضبوط جمہوری روح اور شہری مصروفیت کا ثبوت ہے سی ای سی راجع کبار کی قیادت میں کمیشن نے ای سیز اور سکبیر سنگھ سندو کے ساتھ پولنگ عملے اور سیکیورٹی ہلکاروں کا یوٹی میں انتخابات کے پرامن انعقاد پر شکریہ آدھا کیا راجع کبار نے جمہ کشمیر کے ووٹروں کی ستائش کرتے ہوئے کہا کہ یہ کامیابی دوہزار انیس میں مقابلہ کرنے والے امیدواروں کی تعداد میں پچیس فیصد اضافے سے قابل اعتماد بنیاد پر ہے ادھر اپنی پارٹی کے جنرل سیکریٹری وجہ بکایا نے وزیر داخلہ آمی شاہ کے طرف سے جمہ کشمیر میں تیس ستمبر تک اسمبلی انتخابات کرانے کی اقیندہانی کا خیر مقدم کیا انہوں نے بغیر کسی تاخیر کے جمہ کشمیر کو ریاست کا درجہ بحال کرنے کا مطالبہ کیا میرے ساتھ جڑے ہیں ویجے بکایا یہ جمہ کشمیر اپنی پارٹی کے سینر جنرل سیکریٹری ہیں سر امید شاہ کا بیان آیا ہے امید شاہ نے بیان دیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ تیس تاریخ تک کسی بھی حالت میں تیس سپٹمبر تک یہاں جمہ کشمیر میں ویدان سبا پولز کسی بھی حالت میں کیے جائیں گے انہوں نے کہا کہ جس طرح سے ٹرنڈ آیا ہے جس طرح سے اچھا پارٹسپیشن ہوا ہے ایک ہیلڈی سائن ہے وہ تیس سپٹمبر تک یہاں پہ نئی گورنمنٹ بنے گی آپ کو لگتا ہے کہ یہ ایسا ہوگا یہ تو امید شاہ جی نے یہ بیان دیا کچھ دن پہلے دیا تھا لیکن کل جو چیف الیکشن کمیشنر صاحب نے بیان دیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ جو کشمیر میں اتنی بڑے سنکھیا میں ووٹر نکلے ہیں اس سے ہمیں اتمنان ہوتا ہے کہ حالات ٹھیک ہیں تو اب ہم جلدی ہی الیکشن کریں گے تو اس میں سپریم کورٹ کی بھی ہدایت ہے کہ سپٹمبر سے پہلے ہمیں چھاہ بھی کہہ چکے تو مجھے تو یقین ہے کہ جو ماحول بنا ہے ڈیموکرسی کی بحال ہونے کا ابھی پارلیمنٹری الیکشن میں تو اس کے بعد تو اسیمبلی الیکشن ضرور ہوگا اور ہماری مانگ اپنی پارٹی کی مانگ شروع سے رہی ہے کہ ایک تو سٹیٹھوڈ ہم واپس کر دیجئے اور دوسرا کہ ایک نمائندہ سرکار جو ہے وہ جلد سے جلد آپ بحال کر دیجئے الیکشن کروائی ہے کیونکہ انہوں نے کہا کہ الیکشن کروائیں گے اس کے بعد جو ہمارا دوسرا کومیٹمنٹ ہے وہ سٹیٹھوڈ کا ہے لیکن وہ اسیمبلی الیکشن کے بعد ہوگا وہ بھی مل جائے گا تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ بھی ساتھ ساتھ میں اگر ہوتا تو اچھا ہوتا نہیں ہم تو کہہ رہے ہیں کہ سٹیٹھوڈ اور الیکشن ہی کٹھے اگر ہوں تو بہت اچھی بات ہے کئی ڈیمانڈز ہوتی ہیں کئی پارٹی ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ پہلے سٹیٹھوڈ ریسٹورٹ کیجئے اس کے بعد الیکشن ہوتی ہے نہیں ہم اس طرح کی بات تو نہیں کہتے ہیں ہم تو ان کو صرف اتنا یاد دلاتے ہیں کہ آپ نے پارلیمنٹ کے فلور پہ ہی یہ کمٹ میں دیا تھا کہ ہالات نومل ہو جائیں گے تو سٹیٹ واپس کر دیں گے تو ہالات نومل ہیں سٹیٹ واپس کر دیجئے لیکن ہم ساتھ میں یہ بھی کہتے ہیں کہ پہلے الیکشن بھی اگر ہو جائے نمائندہ سرکار بھی آ جائے تو وہ بہت اچھی بات ہے لوگوں کے نمائندے جب ہوں گے تو لوگوں کی جو مانگے ہیں لوگوں کی ضرورتیں ہیں وہ پوری ہوتی ہیں سٹیٹھوڈ بھی آپ کو دینا چاہے لیکن ہم اس کو کنڈیشن نہیں بنا رہے کہ آپ الیکشن سے پہلے دیجئے یا اس کے بعد میں دیجئے خبر کپوڑا سے ہے جہاں ایک شخص کے لاش برامد ہوئی ہے اور اس کا گلہ کٹا ہوا تھا سات بچوں کے باپ کی موت سے علاقے میں کوہرام مجھ گیا کپوڑا سے لے کے دور افتادہ علاقے آورا میر مقاب میں اس وقت صفحہ ماتم بجھ گیا جب سات بچوں کے باپ کی گلہ کٹی ہوئی لاش برامد ہوئی بتائے گئے کہ متاثرہ عبدالحمید خان پیشے سے ایک مزدور تھا لوہقین کے مطابق وہ نماز کے وقت اس کے کمرے میں داخل ہوئے تو انہوں نے خان کو خون میں لطپت پایا اور اس کا گلہ کٹا ہوا تھا واقعی کی نسبت پولیس نے کیس درج کر کے تحقیقات شروع کر دی ہے اس اس پی کو پڑا نیلاقے کا دورہ کیا اور صورتحال کا جازہ لیا لوہقین کا کہنا کہ عبدالحمید دماغی مریض تھا تاہم پولیس تحقیقات میں جھٹ گئی ہے سویرے ہمائے پاس ایک انفرمیشن آئی تھی کہ یہاں پہ جو ریزیڈنٹ ہے ان کی دیڈ باڈی گھر پہ پڑی ہوئی ہے تو ایمیجیٹلی جو ایسے چوڑ اور ڈیو اور ٹپ ٹی ایس پی ہیں وہ تینوں لوگ یہاں سپورٹ پہ ہیں تو ہم نے آئیڈنٹیفائی کیا کہ یہاں پہ ان کی دیتھ ہو گئی ہے اب بھی انیشل انویسٹیگیشن چل رہی ہے سارے انویسٹیگیشن کے پہلو اوپن ہے تو ابھی کچھ بھی کہنے کے لیے بہت چل دیا تھوڑے ٹائم بات جب کلیر ہوں گی چیز ہے تو آپ کو ڈیٹیل رہ بتائیں اس کو کوئی دماغ میں تینشن تھی سو رہا میں اٹھے تو میں نے مو دھویا میں لگی میری بین آئی تھی رہت کو ہم نماز لگے پڑھ میں نے نماز پڑھ دا ہم نے درو جا اسے اپنا کاٹ کر ایک جا اپنے بستر سے اٹھا میری جہاں پہ جہاں میں اٹھی تھی ادھر اس راب راب کٹا اور پڑھ نہیں ادھر سے اٹھ کر ادھر لگا تھا بعد میں میں نے اس گوہ دو میں اٹھایا چھوڑ میں تھوڑ چھوڑی گی اس پہت پہن کھولو درواز میں اس بکرن پاپ ہوشارت ایمیسوسا سرنگر ویسون آئیت اس بش میں بدلائی ایسا میں ہوئی آئیتی پہن پہنمے کر میمی کریخ میں میمی تاونچ پیومتی دیمار کے دور پر ملتے ہیں یہ ہے کہ ٹھوڑی گی سر پہنے پہنے پھوڑے زین موکو سر دیمار ہو سکتے ہیں اہم سر دیمار ہے ایمیسوس دیمار ہے دیمار ہے ایسا سر گھ رہا ہے ایسا میں ہمونگوں اس کا میرا شراب ہوسکر میں توڑی اس پہتا ہے تھا اس شراب دی پتہ پہت میں تھرے ہوں ساڑھہ تھے ہوں گر کے گام والا زہنی دور زہنی مرین پولیس سپارٹ پہ پہنچی ہے پولیس تمام زاویوں کو ہاتھ میں لے رہے اور دیکھنے کی کوشش کر رہے کہ کیا واقعی طور یہ ایک خودگشی کا معاملہ ہو سکتا ہے یا کسی نے جانبوش کر اس کا قتل کیا ہے اس کے لیے بازابتہ طور پر کیس درج ہوا ہے پولیس کی ٹیمیں سپارٹ پر پہنچی ہے اور یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ عوام تک صحیح پیغام پہنچانے کی پولیس کوشش کرے نیٹورک ایٹین کے لیے میر مقام آورا سے یاہیہ سلطان گاسی محلے صفا قدل سینگر کے دو بہادر رہیشیوں نے علاقے میں ڈوبنے والے ایک نابالگ لڑکے کو بچایا وہ لوگوں کی نظروں میں ہیرو بن گئے ہیں لوگوں کے مطابق محلے میں ایک نابالگ لڑکا دریا جہلم میں کشم کش کر رہا تھا کہ دونوں نے اپنی جان کی پرواہ کے بغیر تیز بہتے ہوئے دریا میں چھلانگ لگا کر لڑکے کو بچا لیا ان دونوں کے شناخت ظہور احمد اور شوکت احمد کے نام سے ہوئی ہے دونوں گاسی محلے صفا قدل کے رہیشی ہیں انہوں نے نہ صرف لڑکے کو بچایا بلکہ کارڈیو پلومنری بھی انجام دیا اور بعد میں اسے علاج کے لیے اسپتال منتقل کیا اتوار کی سیپہر انہوں نے ایک نابالگ کو دریا میں تیرتے اور جدو جہد کرتے دیکھا اور وقت ذائقے بغیر اسے بچانے کے لیے جہلم میں چھلانگ لگا دی نیوزرٹین جیکلش نے بچے کو بچانے والے ایک نوجوان آٹو ڈرائیور شوکت سے بات کی انہوں نے کہا کہ پہلے تو انہیں لگا کہ وہ مر گیا ہے لیکن چند منٹوں تک سی پی آر کرنے کے بعد انہوں نے اسے زندہ پایا وقت ذائقے بغیر انہوں نے بچے کو علاج کے لیے قریبی اسپتال منتقل کیا ڈاکٹر اسے صحتیاب کرنے میں کامیاب رہے آپ نے دیکھا کھل دوپہر میں ایک حادثہ پیش آئے تھا صفا قدل کے قریب جہلم میں جہاں پر ایک بچہ ڈوب گیا تھا اور اپنی جان کی پرواہ کیے بنا شوکت جو ہیں وہ پانی میں کودے ان کے ساتھ اور دو آدمی بھی تھے جنہوں نے کوشش کی بچانے کی لیکن شوکت جو ہیں اس وقت آٹو چلاتے ہیں انہوں نے کوشش کی اس بچے کو بچانے کی اور بچے کو باہر نکالا امیڈیٹلی انہوں نے اپنے دماغ کا یوز کر کے بچے کو سی پی آر دیا اور آج وہ بچہ سیف ہے مزید بات کرتے ہیں شوکت سے اس طرف آ جائے آپ اب مجھے بتائیں یہ حادثہ کتنے بجے پیش آیا تھا کل یہ لگ بگ ایک تو دو بجے کے آس پاس آیا تھا ہم بیٹھے تھے ایدری کار کھانے میں بیٹھے تھے تین بندے محمد شفی میں اور زور صاحب ہم بیٹھے تھے ہم ایسے بیٹھے تھے بات بات کر رہے تھے سیکھنے کی آواز آئی ایک بچی سیکھ رہی تھی ہمیں لگا جگڑا ہو رہا ہے ہم نے تھوڑا پہلے دھیان نہیں دیا پھر ہم نے سنا یہ ڈوب رہا ہے بچہ ڈوب رہا ہے میرا بھائی ڈوب رہا ہے پھر ہم باہر نکلے پھر ہم نے کوشش کی پہلے اوپر والے سائیڈ ہی اس کو بچائنے کی مگر وہاں موقع نہیں ملا اور وہاں ماہ میں شانس نہیں ملا zenی زہر صاحب یہاں تک دھوڑکے آئے ماما شفی تريک کبڑیں یہاں تک ڈوب کے غروب چھلانگ گئی مگر وہاں خلال بین گئی وہاں رہا ہے ان کے ہاتھ میں ہوتا ہے پانی کا فلو اتنا تھا کہ ان کے ہاتھ میں وہاں نہیں آیا پھر میں نے وہاں نے کبڑے یہاں بھی نکالے پھر میں اللہ سے ڈوب کے اوپر سے چلا گیا وہاں تک دھوڑ کے پھر میں نے وہاں آدھے کپڑے نکالے آدھے یہاں نکالے پھر میں نے وہاں چھلانگ مگا رہی پھر وہ بچہ ہمارے ہاتھ میں آیا آپ نے امیڈیٹلی اسے سی پی آر بھی دیا تھا امیڈیٹلی وہی پر ہم نے اس کو سی پی آر بھی دیا تھا تو کبھی ٹریننگ تھی آپ کی ایسے یا ہم نے دیکھا یہ سوشل میڈیا پہ یہ دیکھو کیسے بچاتے پانی نکالا چاہیے پھر ہم نے کوشش کی وہ انشاءاللہ کامیاب ہو گیا اچھا جیسا آپ ابھی کہہ رہے تھے کہ کوئی بھی ہوتا بچا لیتے آپ بچا لیتے ہیں ہاں کوئی بھی ہوتا سکھ ہوتا ہندو ہوتا مسلمان ہیں عیسائی ہیں کوئی بھی ہوتا ہم بچا لیتے ہیں صرف اللہ ہے شکر ہے اللہ کا ہے بس اور کسی کا نہیں ہے ان کے پیرنٹ سے پھر آپ کی بات ہوئی ان کے پیرنٹ سے بات ہوئی ان لوگوں نے مجھے کال بھی کی تھی بولا شکر ہے آپ نے ہمارے بچے کی جان بچائے اس کے لیے آپ کے لیے بہت بہت شکریہ اور دعائی دعائی ہر کوئی دعائی اس ٹائم دے رہا ہے ہمیں شکر ہے اللہ کا جو بھی ہے اس کی بدولت ہے جو ہم نے سیکھا ہے کسی سے میں پھر بھی آج کی جنریسنگ کے ماں باپ سے گزارش کرتا ہوں اپنے بچوں کو سویمنگ سکھائیے کیونکہ ہر جگہ ہم نہیں ہوتے ہیں زور صاحب نہیں ہوگا شوقت نہیں ہوگا مہمشفی نہیں ہوگا خود سکھائیے خود بچنے کی کوشش کیجئے اپنے اسے خدربیروہ میں آگ کی واردات پیش آئی ایک کلینک کامپلیکس میں اچانک آگ نمودار ہوئی اس کے نتیجے میں لاکھوں روپیے مالیت کا نقصان ہوا بتا جا رہا ہے کہ اس کامپلیکس میں ٹیس لیبوریٹری میں لاکھوں روپیے مالیت کی مشینری راک کے ڈھیر میں تبدیل ہو گئی اس کو ایک عالی تعلیمی آفتہ نوجوان چلا رہا تھا وہ دیگر کئی نوجوانوں کو بھی روزگار فراہم کر رہا تھا متاثرین نے سرکار سے اپیل کیا ہے کہ انہیں امداد دی جائے تاکہ وہ پھر سے اپنے پیروں پر کھڑا ہو سکے ملوکہ رہا تھا در از گاریز لوگوں نے کہا کہے یہ چالو جسا سکنو ہاسمزن آج اس کو لوگ نہ آر اچانک اس ان پائے کی کسکن لوگ نقصان کو باری اجزاد میسیت انیلیزر سایس بیوکیمیشری انیلیزر سایس ہیموٹالجی انیلیزر سایس ریاجنس سایس و آگی چیزس میرے بوٹا اس کو لگ بھگ 20 لیکس نقصان اس جس لوگوں نے کہا اس تاہم ساتھا آج کسان سیس معیشرا وہاں لیوکیمیشری انیلیزر یوکیمیشری انیل sai ہیموٹالجی انیلیزر یا سگیس میکروسکوٹ mach mammal بیایج بjawیر ضرب روی بیوکیمیشی ibr movies ایسا ہے محاج سی بنکسان ی sympathy اس کا معلوم ہے اس نے جب اس کا محمی را کو دانیا اس کا زیادہ شئیلn اور یہاں پر رکھیں گے فیلال چھوڑے سے بریک کے لیے بیٹے نے ادھیل ماں کو پیٹ پیٹ کر کی ہتیاں کھانا دینے کی بات پر بھڑکا تھا بیٹا ہتیاں کو آتما ہتیاں بھروپ دینے کی کوشش آروپی بیٹا گرفتا والا گھاٹ میں نابالک لڑکی کے ہتیاں کی آروپی کے گھر پر چلا بلڈوزر ایکشن کے دوران تین تھانوں کی پولیس رہی موجود دموح واتے کا ہے ماملہ اجین میں پتری بچوں کے بعد پتی نے بھی زہر کھا کر دی جان رہیوار کو ماں نے اپنی بچوں کے ساتھ کھایا تھا زہر پولیس واملے کی جانت پر جھٹی شیڈول میں دکان میں لگی آگ دبنگ مہیلہ نے سب کے سامنے لگائی آگ گرام گھوڑسا کا ماملہ دموح میں یو ایک کی چاکو مار کر ہتیا اسپتال لے جانے پر ڈاکٹروں نے کیا برد گوشت ہتیا کا قارن اگیاد پولیس جانت پر جھٹی بالا گھاٹ میں نقسلی کمانڈر کی موت کی پشتی داما اور سجان سنگھ مرکام پر تھا باسٹھ لاکھ کا اناب بلاسپور میں کوئی سے لیدہ پلٹا حاصے میں چار بائک سوار گفیل اپسکھائل سمس میں ایک قرائے کیا بھرتی ننتے وارے میں نسالیوں کے خلاف ایکشن موٹ بیر میں آٹھ نقسلی ڈھیل امبکاپور میں یوک نے ٹریک کے نیچے آ کر دی جان ٹریک کے پیچھلے چھکے میں فسا جوک کا شب دھمتری میں گھوس لیتے اے ایس آئی کو ایس پے نے کیا سسپینڈ مارپیٹ کے مارپیٹ چلی آگے مڑھیں گے جیولوجی اینڈ مائننگ محکمے نے زلا پلواما کے نیو علاقے میں غیر قانونی کانکنی میں ملوث ڈمپر گاڑیوں کو ضبط کیا ہے ڈی سی پلواما ڈاکٹر بشارت قیوم کی ہدایت پر محکمے کے اہلکاروں نے پولیس کے ساتھ مشترکہ طور پر خصوصی ناکو کے دوران یہ کاروائیاں انجام دی ہیں ڈسٹرک مینرل آفیسر نے کہا کہ بادام کی کریوہ سے غیر قانونی طریقے سے مٹی اٹھانے والوں کے خلاف بھی کاروائی انجام دی جائے گی ہم رات بر پولیس کے ساتھ تھے ہم نے تین دمپر سیز کیے اور ان لیگل مائننگ کرنے نہیں دیں گے ہم رات دن ہوتے ہیں دیوٹی پر جہاں بھی کسی جگہ ان لیگل ہوگا ہم اس پر ترگن لگائیں گے ان لیگل کرنے نہیں دیں گے ہماری گزاریس لوگوں سے یہی ہے لیگل محال لیگل بلاب کے اپنا میٹیریل آئے جہاں چالان ہوگا ان لیگل سے بعد کمیشنر پولواما ڈاکٹر بشارت سار کی کلیر ان ایسٹرکشنز ہے کہ یہ بلکل اس کو کرپ کرنا ہے اور اس سلسلے میں ہم نے کافی ساری جگہوں پر ٹارگیٹڈ آپریشنز کیے ہیں جو کہ اسپیشلی آرڈ وی آورز میں ہوتے ہیں اور ہم نے کافی ساری میشنری جو پچھلے پانچ جن کا ہی ڈیٹا میں دوں گا آپ کو تقریبا ہم نے آٹھ دس جو ہیوی مشنری ہیں اور آہ پانچ چھے ویہیکلز وہاں پہ سیز کیے تھے اور یہاں پہ نیوہ میں اگر آپ دیکھیں گے یہاں پہ بھی کافی کمپلینٹس آتی تھی کہ یہ جو ریکٹرز وغیرہ ہیں یہ آہ آہ الیگل مائننگ میں ملوث ہیں تو ان کو ہم نے آہ ایکٹو سپورٹ جو ہمارا پولیس سٹیشن نیوہ کا ہے تو ان کی مدد سے ہم نے یہاں پہ کل سے ہی ہماری ٹیم نے پانچ چھے گاڑیوں کو سیز کیا ہوا بانڈپورا کی کدارہ علاقے میں فوٹ اینڈ ماؤت ڈیزیز کے کچھ معاملات سامنے آئے ہیں اس کے بعد محکمہ انیمل ہزبینڈوی نے علاقے میں ڈاکٹروں کے ایک ٹیم تینات کی ہے نیوزیٹین کو تفصیلات فرام کرتے ہوئے بلوک ویٹنری آفیسہ ڈاکٹر خالد حمید کا کہنا تھا کہ انہوں نے متاثرہ علاقے میں ٹیم تینات کر کے متاثرہ جانوروں کا علاج اور مالجہ شروع کر دیا ہے صورتحال مکمل طور پر قابو میں ہے ڈاکٹر خالد نے لوگوں سے اپیل کی ہے کہ وہ ایف ایم ڈی کے حوالے سے پہلے سے ہی جاری کردہ احتیاطی تدابیر پر عمل کریں کوڈارہ میں کل ہمیں ریبورٹ ملا تھا کہ کچھ سپور ایڈی کیسز آئے ہیں ایف ایم ڈی کے تو میں خود گیا تھا وہاں پہ کل شام پہی تو تین بھی بھیجئے ہمیں وہاں پہ وہ کچھ سپور ایڈی کیسز ہیں دو چار کیسز میں نے دیکھ لیا وہاں پہ ایف ایم ڈی جو ہمارا ٹریٹمنٹ کا جو شلول رہتا ہے وہی ہمیں سٹارٹ کیا ہے وہاں ہاں ٹیم ڈیپیوٹڈ ہے ابھی بھی ہے وہ وہاں پہ وہ ابھی ایک ہفتے تک رہے گی وہاں پہ ٹیم ان کے ساتھ ایک سرجن رہتا ہے جو ہمارا ایڈن میں سرجن رہتا ہے وہ ٹیم کے ساتھ دو چار ملاجم ہے جو ہمارے پتے ہیں جو فیل سٹاپ ہوتا ہے تو وہی ہے وہاں سے تو ٹیم لگی ہوئی ہے تو انشاءاللہ کنٹور نئے ساتھ پوچھ زلہ رمبن کی تحصیل بٹوت میں بٹوت چکوہ سڑک رابطے کی تعمیر کا کام ادھورہ چھوڑ جانے پر مقامی آبادی سیاسی اور سماجی تنظیموں نے محکمہ پی ایم جی ایس وائی کے خلاف سخت برہمی کا اظہار کیا گوشتہ دس سالوں سے جاری کام کو ابھی تک مکمل نہیں کیا گیا ہے دس کلومیٹر لمبی بٹوت چکوہ سڑک کا کام سات کلومیٹر تک ہی مکمل کیا گیا ہے تین چار سال ہو گئے اس کو کام چلتے 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 ہم چھوڑا گیا اس کے بعد ہم سر ہر جگہ کے اس کے بارے میں پوچھنے کے لیے کہ کس وجہ سے یہ کام بند کیا گیا ہے کیوں روکا گیا ہے سر ہمیں کسی نہیں اس کا جواب دیا کہ کیوں روکا گیا ہے ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ ہمارا کام روڑ کا چلتا چلتا اگر ہمیں اس روڑ کی امید تھی اور ہم اتنے دور سر یہ سامنے والا لاکہ ہم بتائیں گے ادھر ہم رہتے ہیں اگر کوئی ادھر کا بندہ بزرگ بمار ہو جاتا ہے تو اس کو چار پائی پہ اٹھا کے روڑ تک پہنچانا پڑتا ہے کئی لوگ راستے میں ہی دم توڑ گئے پرٹیکولر کچھ لوگوں کو ہی فائدہ دینے کے لیے یہ روڑ بنایا گیا تھا اور ایک بڑا علاقہ ہمارا یہاں جو بہت سارے اس کے آگے جو گاؤں تھے جہاں سے ہوتے ہوئے یہ روڑ جانا تھا جیسے ہمارا دھرالتہ ہے دھرالتہ کے بعد ہمارا یہ پسیال ہے پسیال انسی ٹاپ ہے جمہو یونیورسٹی نے یونیورسٹی کیمپس کے اندر گرین پہل شروع کی ہے یونیورسٹی کے محکمہ محلیات کو عمودی باغات تیار کرنے کے لیے تفویز کیا گیا ہے طلبہ کے لیے کیمپس کے اندر گاڑیوں کے نقل حرکت کو محدود کرنے کے لیے کیمپس کے اندر یہ رکشہ سروس شروع کی گئی ہے آپ وی سی جمہو یونیورسٹی جو گرین انیشیٹیف ہے یہ کیا ہے اس سے کیا فائدہ کیا ہونے والا دیکھیں سب سے بڑی بات ہے کہ اس کیمپس کو پالوشن فری کیمپس بنانا ہے اس پالوشن فری کیمپس کے لیے اور جو پالوشن ہے اس کو کیسے ہم پالوشن ہم صرف جو بات کرتے ہیں تو صرف ائر پالوشن کی بات نہیں کرتے ہیں وہ ای ویسٹ کا بھی پالوشن ہو سکتا ہے وہ پلاسٹک کا بھی پالوشن ہو سکتا ہے وہ وارٹر کنٹامیننٹس کا بھی ہو سکتا ہے تو ویریس انیشیٹیف لیے گئے ہیں چاہے انوارمنٹ پالوشی ہو چاہے ای ویسٹ کو لے کر ہے چاہے بائو گیس منیجمنٹ کو لے کر کے ہو ہمارے گرین کمپس ٹارس فورس کمیٹی کے دوارا اور انوارمنٹل سائنس اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ یہ لوگ بدھائی کے پاتھ رہے ہیں اور جیسا بتایا گیا کہ ایک میگا وارٹ سے اوپر کے الیکٹرسٹی ہم جنریٹ کر رہے ہیں اور ہمارا پلان ہے کہ ایک میگا وارٹ کا اور سولر پینل کے ساتھ ہم الیکٹرسٹی جنریٹ کر پائیں تو شاید ہم جو ہے پھلی گرین کمپس کو روپ میں جو ہماری ہے بات وہ ہو جائے گی ہم نے کہا کہ جو ویسٹ پرڈکٹ کے ساتھ آپ نے جو انویٹ کیا ہوا یہ وکشہ اس سے کتنا بتلاب آنے والا ہے مائنڈسیٹ یہ ایک سیمبل ہے یہ ایک پرتی کے روپ میں ہے بات یہ ہے کہ ہم کو اپنا مائنڈسیٹ بدلنا ہے اس کیمپس کو ہم کو گرین کیمپس کے روپ میں لے جانا ہے اس کیمپس کو ہم کو پالوشن پھری کیمپس کے روپ میں لے جانا ہے آپ دیکھ رہے ہیں گاڑیوں کی یہاں کتار دیکھئے تو گاڑیوں کتار ہے کیا یہ گاڑیاں کیمپس میں چلنی چاہیے یا ان کے لیے ایک الگ سے جو ہے کوئی ہم پارکنگ بنا دیں اور ای رکشہ اس کیمپس میں چلتے رہے ہیں اسی کا پریاس ہے کہ یہ دو ای رکشہ ہم کو جن کے بینگ نے دیا ہے ہم یہیں نہیں رکیں گے ہم لگاتار کیمپس میں ای رکشہ چلائیں گے اور یہ گاڑیاں جو کیمپس میں آ رہی ہیں ان کو میں ریکویسٹ کروں گا ہاتھ جوڑ کر کے کہ آپ پارکنگ میں اپنی گاڑیاں کھڑا کر دیں اور پھر ای رکشہ سے آپ کو کیمپس میں جہاں جانا ہو جاتے رہے ہیں یہ اس کا جو ہے میکنیجم کیا ہوگا بہت نامینل ہوگا جو ہے جو ہمیں رسہ پر ایک روزہ قومی سیمنار جمہو یونیورسٹی میں معروف شاعر رسہ جاویدانی کو زبردست خراج عقیدت پیش کیا گیا اردو اور کشمیری زبانوں عدب کی ترقی میں رسہ جاویدانی کا کردار کے موضوع پر منقضہ سیمنار میں طلبہ اور اسکولرز کے علاوہ اردو اور کشمیری عدیبوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی اور عظیم شخصیت کو خراج عقیدت پیش کیا یہ تقریب رسہ جاویدانی میموریل لیٹری سوسائٹی جمہو یونیورسٹی کے شعب اردو اور جوینڈ کے اکیڈمی آف آرٹ کلچر اینڈ لینگویجز کا مشترکہ طور پر منقض کی گئی تھی ملک پہلے وزیراعظم جوہرلال نہرو کی ساٹھوئی برسی پر سینگر میں کانگریس کے دفتر میں ایک پروگرام کا انقاد کیا گیا اس موقع پر کانگریس قائدین اور کارکران کے بڑی تعداد موجود تھی اور انہوں نے جوہرلال نہرو کو خراج عقیدت پیش کیا اس موقع پر جمہو کشمیر پردیش کانگریس کمیٹی کے نائب صدر جی این مونگا نے کہا کہ جوہرلال نہرو نے ملک کے لوگوں کو بھائیچاری کا راستہ دکھایا اور سیکولاریزم کا سبق سکھایا ہے ہمارے پور پردہان منتری انجانی جوہرلال نہرو جی کا سکسٹی ساٹھوہ ان کی ڈیٹھ اینویسٹری تھی وہی منانے کے لئے ہم یہاں آئے تھے یہاں جمع ہو گئے تھے ہمارے تمام لیڈر صاحبان یہاں تھے اور ہماری محلہ کانگریس یود کانگریس سب لوگ یہاں آج جمع ہو گئے تھے تاکہ ان کو ہم اپنی شردان چلی پیش کریں آج کا مدہ اور مقصد وہی تھا جس شخص نے جس لیڈر نے تمام دنیا کو راہ دکھائی راستہ دکھایا اور بھائی چارے کا سوشلزم کا سیکلرزم کا ڈیموکریسی کا اسی وجہ سے ہندوستان اتنا بڑا ملک بن گیا ہے اتنا بڑا طاقتور ملک بن گیا ہے جس جب تک یہاں جب تک سوشلزم سیکلرزم اور ڈیموکریسی یہاں ہے یہ ملک ہمیشہ زندہ رہے گا میں آپ کو کرتا ہوں آپ بھی تو چھوٹ دیجئے آپ جرنلزم وغیرہ یہ ٹھیک ہے لیکن شہری تو ہیں آپ خود اندازہ لگایا اگر یہ سیاست اس نے اپنا ہی ہوتی اس لیڈر نے تو اس ملک کا نام نشانی نہیں کہیں ہوتا کوئی نام دیوار نہیں ہوتا جہاں جتنی پولاریزیشن یہ کر رہے ہندو مسلم ہندو مسلم صرف اس اس الیکشن میں بھی آپ نے دیکھا کہ کبھی ہندو مسلم کے بغیرہ نے کہا ہم نے کتنی نوک رہا دی ہم نے کتنی ترقی کی اور الٹا یہ کہتے ہیں ہمارا چینہ تو ہمارا کچھ زمین ہی نے لے گیا ہے یہ تو دیکھنا چاہیے تو چلے اس بولیٹن میں ابھی فیلحال اتنا ہی لیکن نیوز اٹینجو ایکلیج پر خبروں کے سلسلہ لگاتا ہوتا ہے آدھا